لَا يَصَلِّ وَسَلِّمْ دَئِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِیبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِكُ جس شخص نے تصوف پر شریعت اسلامیہ پر اور دیگر امور پر پڑے ہوئے گرد کو صاف کر کے نکھرا ہوا حقیقی روشن چہرہ اسلام کا پیش کیا اس شخص کا نام شیخ احمد مجدد الفیسانی ہے آپ کی برے صغیر پاک و ہند کے اندر خدمات دیکھئے اور آپ نے جس انداز سے بدعات کا رد کیا خورافات کی نفی کی اور اسلام کا حقیقی چہرہ اجالہ اور لوگوں کو دینی ترجیحات کی طرف بلائیا اور وہ مفاسد جن کی وجہ سے دین کا چہرہ داغدار ہوا ان کی نشان دہی کی آپ کو حضرت شیخ احمد مجدد الفیسانی کا وجود ملے گا کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے کتنا کام لیا میں آج کی اس نشست میں آپ کی تعلیمات کے حوالے سے دو چار باتیں کرنی ہیں ایک تو ترجیح کی بنیاد پر آپ نے ایک بات فرمائی کہ شریعت اسلامیہ نے جس بات پر جتنا زور دیا ہے اس بات پر اتنا ہی زور دیا جائے اور جس بات پر شریعت نے زور نہیں دیا ہے اس پر اتنا زور نہ دیا جائے یہ بڑی اہم بات شیخ نے کری مثال کے طور پر فرائز ہیں واجبات ہیں اس پر شریعت نے زور دیا ہے نماز کا حکم قرآن و حدیث میں ساڑھے سات سو مرتبہ مختلف سیغوں سے آیا ہے تو اس پر زور دیا جائے کیونکہ یہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے اس پر زور ہے تو یہ معلم کی یہ استاد کی یہ وائز کی یہ تلقین کرنے والے کی یہ مسندرشاد پر بیٹنے والے پیر طریقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا ادراک رکھتا ہو کہ کس چیز کا کتنا زور دینا ہے اور شریعت نے کس چیز کا کتنا زور دیا ہے اسی طرح ممانت کے بھی درجے ہیں ایک چیز ہے قطع حرام ہے اور شریعت نے سخت اس پر تحدید کی ہے سود ہے شراب نوشی ہے دیگر منہیات ہیں تو ان پر بہت زور دیا گیا ان پر سزائیں مقرر ہیں اور اس کے بعد اس سے کم درجے کی کچھ چیزیں آتی ہیں حتیٰ کہ کچھ چیزیں صرف کراہتِ تنزیہ کے زمرے میں آتی ہیں اور ان پر شریعت کوئی اتنی ممانت کا زور نہیں کرتی تو اس نامناسب چیز کا زور بھی اس حساب سے ہو تو یہ باقاعدہ ایک علمِ ترجیح ہے دیکھئے گھر کو آگ لگ جائے تو سب سے پہلے کیا کریں گے بچے نکالیں گے پھر اس کے بعد ڈور ڈنگر نکالیں گے پھر اس کے بعد قیمتی سامان نکالیں گے پھر چار پائیاں نکالیں گے ایسا تو نہیں ہوگا کہ گھر کو آگ لگ گئے تو آپ پہلے چار پائیاں نکالتے ہیں اور آخر میں بچے نکالتے ہیں ایسا تو کوئی نہیں کرتا کیوں؟ اس لیے کہ جب حالات ایسے ہوں تو ترجیح یہ ہے یہ باقاعدہ علم ہے ایک حضرت شیخ احمد مجدد الفیسانی کی آپ تعلیمات کا نچوڑ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو حضرت شیخ احمد نے فرمایا کہ جس چیز کا شریعت نے زور دیا ہے تم بھی اسی کا زور دو اور جب سارے لوگ اسی کا زور دیں گے تو نتیجہ اچھا برامت ہوگا ہم جاتے ہیں پیر خانوں پہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو پیر صاحب نہیں پوچھتے اور شریع امور نہیں بجال آتے تو پیر صاحب نہیں پوچھتے میں ہر پیر خانے کی بات نہیں کر رہا عمومی طور پہ لیکن پیر کے نام کا پٹکا جو ہے اس رنگ کی ٹوپی جو ہے وہ کوئی برید قضاء نہیں کر رہا تاکہ پیر صاحب کے چہرے پہ جلال آ جائے گا کہ وہ میرا مارکہ کیوں نہیں ہے کیوں پھر زور دیا ہے تو پھر وہ قضاء نہیں ہو رہا اور اگر یہ زور نماز پہ ہوتا تو تو حضرت شیخ احمد مجدد الفیسانی علیہ الرحمہ کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں پہ زور دیا ہے ان چیزوں پہ زور دیا جائے دوسری بات مبدع معاد کے اندر حضرت شیخ احمد نے لکھی ہے اور بڑی کمال بات لکھی فرماتے ہیں کہ جو ارشاد کی ذمہ داریاں ہیں اس میں یہ ترجیح ہے کہ تدریج کا خیال رکھا جائے ایک دن سارا دین کوئی نہیں سیکھتا اور ہر چیز اہستہ اہستہ توبہ بھی تدریج سے کروائی جائے اور اہستہ اہستہ لوگ قریب آئیں گے